بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نواز شریف کا دور اے قومت جو دوسرا ایز اے پرائم نسٹر تھا اس میں خاردیا پولیسی پہ کون سے پیش رافت ہوئی اس کو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایک تو یہ ہے کہ اس میں اکیس فروری نائنٹی نائنٹی سیون کو جو ایران کس فارد خانہ پاکستان اس میں اٹیر ہوا اس وجہ سے پاکستان کے ایران کے ساتھ تلوکات جو اس میں خراب بھی اسی سال اسلامی سربرائی کانفرنس تئیس مارچ منی سو ستانوے کو قرارداد لاہور کی پچاس سویں سالگیرہ کے موقع پر اسلامی مالک سربران ان کا احساسی ادلاس اسلام آباد میں ہوا اس ادلاس میں پچپن اسلامی مالک سربران نے شرکت کی ادلاس کی افتتائی تقریب سے در لگا رہی اور آباد میں جو ہے اس کو کنکلورڈ کیا عزیر اعظم پاکستان میں نواشری ہوں اس میں مسلم یمہ کی اتحاد اور تعاون پر جو ہے بات ہوئے ہیں سارک اسلامی سربرائی کانفرنس سارکی نویں سربرائی کانفرنس مالدیب کے دارالکومت مالے میں بارہ تیرہ میں یونیس سوستانوے کوئی جس میں سارکی تمام نمبران نے شرکت کی اور اس میں سے پاکستان کی نمائندگی میاں نواشریف نے کی اور اس کانفرنس کے دران ہندوستان کے وزیر اعظم گجرال کے ساتھ دو طرفات گیارت اور مسئلہ کشمیر پر ڈائل آگ ہوا دونوں پرائم نیسٹر کے درمائے ہیں اسی ای سی او کا سربرائی ادلاس نائنٹی نائنٹی سیون میں اشکاباد میں ہوا اس میں بھی وزیر اعظم پاکستان نے شرکت کی اور اس میں جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان میں جو بجلی کی فرامی گیس تیل تیل کی پائپ لائن بچھانے اس طرح کے جو بھی معاملات کہ ان پہ گفتو شنید ہوئی اور ایگریمنٹ ہوئے پاک بھارت تعلقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی فرس سے ہی کشیدگی رہی کیونکہ 1974 سے بھارت نے پہلے دماغے کر دیئے تھے اس کے بعد دوبارہ 1998 میں جب پاکستان پہ بہت پریشر آ گیا امریکن پریشر بھی تھا لیکن اس ٹائم اس کے باوجود بھی جو ڈیموکریٹیو گورنمنٹ تھی میں نے سمجھتا انہوں نے اس کا صحیح انداز میں اور اس کے بعد جو تعلقات دونوں ریاستوں کے درمیان ہیں ان میں جو ہے مزید ہم دیکھتے ہیں تعلقی آ گئی اور 28 میں 1998 میں تو پانچ کام یا تجربے پاکستان نے کیے اس کے بعد ہے ایف سولہ تیاروں کی رقم کی واپسی جو ایف سولہ تیاروں کی خردداری کا معاملہ امریکہ سے تیر کر کے 470 ملین ڈالر کی اتائیگی قد دی گئی تھی یہ پچھلے ادوار میں ہو چکی تھی لیکن پریس میں ریمیڈمنٹ کے تیار امریکہ نے پاکستان کے ایف سکسٹین تیارے دینے سے انکار کر دیا اور تہم اس حوالے سے دسمبر 1998 میں قوانوی متحدہ جنرل اسمبلی کے جلاس میں میاں نواز شریف میں ذاتی اثر اور سوک سے امریکی صدر بل کلنٹن کو اتائیاروں کی اداز شدہ قیمت واپس کرنے پر رضا مند کر لیا دسمی سار سار سربرائی کانفرنس 28 چولائی 1998 کو یہ کولمبو میں ہوئی اور اس میں اٹل بہاری واجپائی جو ہندوستان بھارت کی پرائم نیسٹر تھے ان کے ساتھ گفتو شنید ہوئی اور گفتو شنید کے درمیان وزیر آزم پاکستان اور وزیر آزم بھارت انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ دو طرف تجارت اور جتنے بھی اہم ایشیوز ہیں ان پر بات ہونی چاہیے تو اس سے دوبارہ ہم دیکھتے ہیں پاک بارت تعلقات ہمیں بہتری نظر آتی ہے اور یہ خارجہ سیکٹری لیول پر بات سٹارٹ ہو اس کے بعد بس ڈبلو میسی جس میں بیس فروری انہیں سو نالوے کو بارتی وزیر آزم بھارت بھارتی 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 تشریف لائے اور اس کے بعد شاہی قلعہ میں انہیں برپور اشائیہ دیا گیا اس کے بعد گورنر اور اس میں دونوں قائدین کے درمیان لاہور میں ملاقات ہوئی جس میں جتنے بھی اہم ایشوز ہیں انکلوڈنگ اور ایشو آف کشمیل ان پہ ان کا حل تلاش کرنے پہ بات ہوئی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مئی نائنٹی نائن میں جو کارگل میں تصادم ہوا بیٹوین انڈیا اور پاکستان اس کی وجہ سے بھارت تلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے اور سعود ایشیا کی میں ایک جنگ کا ساسما تھا تو اس حوالے سے امریکی سجر بل کلینٹن جو انہوں نے اپنا رول پلے کیا اور آلٹی میل اس کا سلوشن نکلا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لانے وشنٹن ہوا چار جلائی نائنٹی نائن میں دونوں ممالک بارت اور پاکستان جو شملہ وفد کے مطابق لائن آف کنٹرول کا اخترام کریں گے اور جتنے بھی اپنے معاملات ہیں ان کو خوش اسلوبی سے تیہ کریں گے اور بہت جلد جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ سعود ایشیا کا دورہ کریں گے کارگل ایشو سے خصوصاً میاں نواز شریف اور جرنل مشرف کے تلقات میں خراب بھی آئی چونکہ میاں نواز شریف کارگل کے عملے کے ذمہ دار جرنل پرویز مشرف کو سمجھتے تھے اور اس طرح ملٹی میلی دیکھتے ہیں بارانک توبر مسلم نانوے کو وزیراعظم پاکستان ایک ڈیموکریٹیو گورنمنٹ جو اس کو ختم کر دیا گیا اور پرویز چیف اگزیکٹر بان